ناظرین آج کسی نئی ویڈیو میں آپ جانیں گے بچوں کے دانت نکالنے کے بارے میں تو جو بچے بہت چھوٹے ہوتے ہیں ان کے دانت نکالنے میں دشواری پیش آتی ہے تو آج میں بہترین اس کا بتاؤں گی آپ کو جو کہ بچے آسانی سے ان کے دانت نکل جائیں گے اور ماہیں پریشان بھی نہیں ہوں گی تو آئیے جانتے ہیں السلام علیکم ناظرین میں ہوں باجی پرمین اور آپ دیکھ رہے ہیں تو جیسا کہ ناظرین میں نے بتایا کہ چھوٹے بچوں کو دانت نکالنے میں بہت زیادہ دشواری پیش آتی ہے تو ایسی صورت میں آج میں آپ کو بہترین اس کا بتاؤں گی جس سے بچے کے دانت بہت جلدی اور آسانی سے نکل جائیں گے اور ماہیں بھی پریشان نہیں ہوں گی کیونکہ جب بچوں کے دانت نہیں نکلتے تو وہ رات کے ٹیم بہت زیادہ روتے ہیں اور اپنا کوئی بچے تو سر بھی جب زمین پر لیڑ جاتے ہیں تو اپنا سر بھی زمین پر مارتے ہیں کیونکہ ان کے تکلیف ہو رہی ہوتی ہے سر میں بھی اور مسوڑوں میں بھی تو ایسی صورت میں ناظرین آپ نے پریشان نہیں ہونا جو لوگ میری ویڈیو دیکھتے ہیں وہ ضرور اس پر عمل ضرور کریں گے اور اپنے بچوں کو یہ نسکہ ضرور بنا کر دیں گے تو ناظرین آئیے چلتے ہیں کہ آپ نے بچوں کے دانت نکالنے جو درد محسوس کر رہے ہیں مسوڑوں میں درد ہو رہا ان کے دانت نے نکل پا رہے تو اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں آپ نے کیا چیزیں لینی ہے ناظرین سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ بچوں کے لیے آپ نے شہد لینا ہے اور تھوڑا سا نمک لینا ہے یہ دیکھیں ناظرین آپ نے اس کا استعمال کیسے کرنا ہے وہ میں آج آپ کو بتاؤں گی ناظرین جو بچے کمسن ہوتے ہیں پہلی بار دانتے ہیں ان کے مسوڑے جو ہے پک جاتے ہیں بہت زیادہ پک جاتے ہیں تو اس میں جو ہے ان کو بہت زیادہ جو ہے دودھ پینے میں یا کوئی چیز بھی آپ ان کے موں میں ڈالتی ہیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے تو ناظرین ایسے میں شہد آپ نے جو ہے ایک چھٹکی لینا ہے ایک چھٹکی یعنی کہ تھوڑا سا آپ نے آدھی چمچ یہ شہد لینا ہے جتنے بچے کے چھوٹا بچہ بہت زیادہ ہوتا ہے تو ان کے جو ہے تھوڑا ہی یہ دوائی استعمال کریں گے تھوڑی لگے گی تو آپ نے جو ہے تھوڑی سی دوائی یہ جو ہے شہد آپ نے لینا ہے شہد آپ کا خالص ہونا چاہیے شہد آپ نے لیا اس میں تھوڑا سا آپ نے چھٹکی سے کم آپ نے نمک ملا لینا ہے جب آپ اس میں نمک ملا لیں گے تو ناظرین یہ مسوروں پر آپ نے آستا آستا جو ہے بچوں کے مسوروں پر مل دینا ہے تو یہ آپ کو کسی تکلیف کے بغیر ہی اس کے بچے کے دانت نکل جائیں گے جب ہی آپ یہ دوائی کا استعمال کریں گے تو ناظرین یہ تھا بچوں کے لیے بہت اچھا نسکہ کا آرامد نسکہ اور بہت کی تجربے سے گزرا ہوا نسکہ جو میں آج آپ کی خدمت میں پیش کیا تو ناظرین آپ نے بنے بچوں کے لیے یہ نسکہ بنا کر ضرور استعمال کرنا ہے تو آپ کے بچے جو ہے بہت زیادہ جو پریشان ہیں تکلیف میں مبتلا ہے ان کی تکلیف چلی جائے گی آپ نے اس نسکے کو ضرور بنا کر اپنے بچوں کے لیے جو ہے ان کو آرام دینا ہے اپنے گھر میں بیٹھے اپنا علاج کیجئے اپنے بچوں کا کیونکہ اگر آپ کوئی دوائی بزار سے لاتے ہیں یا ڈاکٹر کی دکان سے لاتے ہیں تو ناظرین بہت سے سادہ سائٹ فیٹ ہو جاتے ہیں محصوم بچے ہیں ان کا خیال رکھیں اور یہ اگر بچوں کے پیٹ میں چلی بھی جائے گی تو یہ آپ سب جانتے ہیں کہ نقصان والی کوئی چیز نہیں ہے ان کے بچوں کے مسورے بھی مضبوط ہو جائیں گے ان کا زخم جو ہے پک گیا وہ شہد کی مدد سے بلکل ٹھیک ہو جائے گا نمک جو ہے وہ آپ نے تھوڑا سا ڈالنا ہے زیادہ نہیں شہد آپ زیادہ ڈال سکتے ہیں تو اس طرح ناظرین ان کے بچوں کے مسورے بلکل ٹھیک ہو جائیں گے آپ استعمال کر کے دیکھئے دعا میں ضرور مجھے یاد رکھئے اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں میرے ویڈیو کو ضرور لائک کریں اپنے بچوں کی دیکھ بال کے لیے یہ اپنے نسکہ ضرور استعمال کرنا ہے مجھے دعا میں یاد رکھئے گا میرے اس طوائق سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور میں بار بار اس لئے کہتی ہوں کہ آپ میرے نسکے کو ضرور استعمال کر کے دیکھیں تو ناظرین چلیے کل تک کے لیے اجازت کیجئے گا باجی برمین کو اللہ حافظ